بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ملک میں اشاد ہوتا ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ غالب آنے والا اور بہت بخشنے والا ہے سربرا سلسلہ عظیمیہ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ پیدائش کسی بھی نو یا مخلوق کے لیے ایک مرحلہ ہے تمام نویں تمام مخلوقات خواہ و زمین کے اوپر ہوں یا آسمانوں کے اندر ہوں یا کہیں بھی ہوں انہیں پیدائش کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے پیدائش کا مطلب ابتدا ہے اور موت کا مطلب انتہا ہے یعنی ہر شئے کی ابتدا کو پیدائش اور انتہا کو موت کا نام دیا جاتا ہے موت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے بلکہ شعوری حواس کا لا شعوری حواس میں منتقل ہو جانا ہے دوسرے لفظوں میں لافانی عالم سے مٹی کے جہان میں قدم رکھنے والے کو بلاخر عالم لافانی میں لوٹ کر جانا ہے مٹی کی دنیا مٹی کی طرح فانی ہے فانی دنیا سے رخصت ہونے کو لوگ مرنا کہتی ہیں جبکہ مرنا اصل میں عمر ہو جانا ہے فرمانِ الٰہی ہے ہر زی روح کو موت کا مزا چکھنا ہے پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ جگہ بدل جائے گی اسی طرح انتقال کا مطلب بھی منتقل ہونا ہے عربی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو پیدائش کے بعد سے بڑھا پہ تک آدمی ہر روز دہراتا ہے روز جیتا ہے روز غائب ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا یہی زندگی ہے اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور نام مفہوم پورا نہیں کرتا چونکہ ہمارا تعلق زمین سے ہے لہٰذا موت کا قانون یہ بنا کہ جو بھی شہ زمین سے زمین پر پیدا ہوگی اس پر بلترطیب بچپن لڑکپن جوانی اور بڑھاپا ہوگا اور پھر آخے کار اس پر موت وارد ہو جائے گی اس قانون کے دائرے میں انسان، ہیوانات، جمدات، نواتات، جنات وغیرہ سب شامل ہیں پیغمبران علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کے زندگی مادی جسم کے فنا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتی روح موت کے بعد مادی جسم کو خیر آباد کہہ کر روشنی کا بنا ہوا جسم اختیار کر لیتی ہے اور روشنی کے جسم کے ذریعے اس کی حرکات عالمِ آراف میں جاری رہتی ہیں کتاب تذکرہ اب الفیض کلندر علی سوہروردی میں لکھا ہے کہ اس دنیا یعنی عالمِ ناسود کے بعد آخرت کی پہلی منزل برزخ ہے یعنی قبر ہے برزخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پردہ کے ہیں عالمِ برزخ یعنی قبر کو یوں سمجھیں جیسے کیس بننے اور فیصلہ سادر ہونے سے پہلے درمیانی وقفہ حوالات ہیں مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کا ریکارڈ ختم ہو گیا ہے بلکہ مرنے کا مطلب ہے جس کائناتی مشین سے آدمی پرنٹ ہو کر نکلا ہے اس میں وہ ریکارڈ تو موجود ہے لیکن چھپی ہوئی تصویر ختم ہو گئی مرنے سے کچھ دیر پہلے یہ ریکارڈ کھل جاتا ہے یعنی اطلاع دے دی جاتی ہے قانون یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ذہنی یا لا شوری طور پر موت کی اطلاع قبول نہیں کرتا وہ ہرگز نہیں مرتا موت بھی ارادے کے تحت واقع ہوتی ہے جب فرد مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے خواہ وہ ایک سیکنڈ کے ہزواری حصے کے لیے کیوں نہ ہو تو فرشتے اس ارادے کو ریکارڈ کر کے فرد کو دوسرے زون میں منتقل کر دیتے ہیں اور اگر کوئی مرنے نہیں چاہتا لیکن موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ رضاوندی تک نزا میں رہتا ہے موت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانی دماغ خیالات وصول کرنے کے قابل نہیں رہتا یا دماغ میں خیالات کی تشکیل کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو یہ موت کی حالت ہوتی ہے یعنی ظاہری حواس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے یاد رہے کہ جب انسانی دماغ خیال میں معنی پینانے سے کاثر ہو جاتا ہے تو یہ کومہ کی حالت ہوتی ہے موت کا مطلب فنائیت نہیں ہے موت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مادی جسم زمین کے ذرات یعنی مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے زمین کے ذرات مسلسل حرکت میں ہیں یہ ذرات نشن و ماں پاکر اشیاء کی صورت میں دوبارہ انسان کے جسم کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ ذرات کبھی درختوں کی صورت میں اور کبھی چوپائیوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں شہنشاہ حفظ تقلیم حضور نانا تاج الدین ناکپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ امرود پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا مردے کا گوشت نہیں کھاتے جب لوگوں نے امرودوں کے بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ پیش کیے گئے امرود کا درخت کبرستان میں واقع تھا حقیقت یہ ہے کہ موت کا عمل زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور مادی جسم فنا ہونے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی بلا شبا مرنا دنیا کی سب سے تلخ سچائی بھی ہے مگر مشاہداتی آنکھ دیکھتی ہے کہ موت سے خوبصورت کوئی اور زندگی بھی ہے کسی عظیم مقصد کے حصول کی راہ میں اگر موت آ جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی اور ہو نہیں سکتی دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی کو اولیت و اہمیت دیتے ہوئے مر جانا بہت ہی قابل تحسین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے تقوی یعنی روحانیت کے حصول کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پھیلانے کے لیے محنت کرتے ہوئے جان دینا بدرجہہ بہتر ہے اور یہی انسانیت کی میراج ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تمہیں کیا بتاؤں میں ہم نشی ہمیں موت میں جو مزا ملا نہ ملا مسیح و خضر کو بھی حیات عمر دھراز میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین